پروگرام اوپن ٹاک میں آپ کا خوش آمدید ہے ناظرین چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات کو مدعو کرتے ہیں بالخصوص گورنمنٹ کے جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے عہدداران کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں اور آج ہم نے ایک اہم ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کیا ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو 1960 میں اسٹیبلش ہوا جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جمع کشمیر کے ہزاروں لوگ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی وابستہ ہیں ان کا لائیولی ہود وابستہ ہے اور ساتھ ساتھ وہ ڈپارٹمنٹ جو جیو سینٹیفک طریقے سے یہاں کی منرل ویلت جو ہے اس کو ایکسپلور کرتی ہے تو اورال اس ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا کچھ سٹیپس لیا گئے ہیں پروگرس اور سٹرم لائن کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ میں کیا کچھ سامنے آیا ہے اور اس پر بات کرنے کے لئے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈیریکٹر جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ جین کے پاون کمار پاون سنگھ راٹور صاحب کو پاون جی پہلے پروگرام میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں سپری بہت سپری سر سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لاسٹ کپلا آف یورز کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کیا کچھ ایسے انیشیٹیوز لیا گئے ہیں یا کیا کچھ پروگرس ہوئی ہے تاکہ ڈپارٹمنٹ کو اور زیادہ سٹریم لائن بنایا جائے دیکھیں امران سب ایسا ہے کہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو بھی مائننگ ایکٹیوٹی ہے پورے ملک میں اور جمہو کشمیر کے اندر یہ جو پرنسپل ایکٹ جو ہے سینٹر گورننٹ کا ایکٹ ہے اس کے بینہ پہ جو ایمپاورنگ پرویجنس ہے اس میں سینٹر گورننٹ بھی رولز بناتی ہے اور سٹیٹ گورننٹ بھی رولز بناتی ہے تو اس ہی کے چلتے یہ جو ہے جو جتنی mining activity ہے وہ گورن ہوتے ہیں جو پرانے وقت سے جیسے 1960 کے rules بنایا تھے central rules تھے mineral concession rules 1960 کے تحت جتنی mining licenses دی جاتے تھے leases دی جاتے تھے mineral concessions ہم term use کرتے ہیں mineral concessions جو grant ہوتے تھے وہ ان rules پہ بیس تھی اور جمہو کشمیر کے حوالے سے یہاں جو mineral wealth ہے جو بھی geological investigations ہوئی ہیں اور کے لئے ٹائم جو کہ ہماری directed بھی کرتے ہیں ہمارے directed کا wing ہے geology wing جو جو geological investigation کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے GSI جو ہے Geological Survey of India وہ بھی investigation کرتا ہے اور ہر سال جو ایک field season ہم کہتے ہیں جیسے financial year ہوتا ہے اسی طرح geological investigation کا field season کے اندر ایکشن plan بنایا جاتا ہے کہ یہ سال کے اندر کہاں کہاں investigation کی جائے گی اس کے بیاسیس پہ جو بھی reports generate ہوتی ہیں وہ ہمارا جو data ہے اس data کو analyze کر کے جو mineral wealth جو ہے اس کا جو reserves ہیں mineral کے وہ establish ہوتے ہیں اس کے بینا پہ پھر subsequently اس میں بھی stages ہیں جو mineral investigation کی پہلے G4 level کی investigation ہوتی ہے رومنری ڈاٹا لیا جاتا ہے پھر G3 level اور جب زیادہ واضح طور پہ جب establish کرنے کی بات ہوتی ہے پھر ہمیں drilling کرنی پڑتی ہے سیمپلز اٹھانے پڑتے ہیں جو بھی drilling کے بعد بنیت earth surface جائے جاتا ہے اس سے پکے طور پہ جب establish ہو جاتا ہے کہ جو mineral reserve کسی بھی mineral کا جس کی پہچان ہو جاتی ہے ایک area کے اندر اس کے بینا پہ پھر ہم مائننگ لیزز گرانڈ کرتے ہیں اس کا مائننگ لیز گرانڈ کرنے کے جو پرانے رولز کے تحت جو میں نے جیسے پتا ہے منرل کنسیل رول 960 کے تحت پہلے گورن ہوتے تھے تو پاسٹ میں جو ہمارے یہاں جو آپ جمہو کشمیر کی بات کروں تو جو میجر منرلز کی کی کٹیگری ہے منرلز کی کی کٹیگری ہے اس کے علاوہ اوہ ڈیپ سیٹڈ اور کرٹیکل منرلز بھی ہیں اس کی بھی میں بات کروں گا سبسکویٹلی تو میجر منرلز میں جیسے لائنسٹون کے انسیڈنس کافی ہیں جب میں کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بازی کشمیر میں سری نگر پلواما انتناگ میں لائنسٹون مائنس کافی ہیں تو یہ وہی جیولوجیکل انسٹیگیشن کے بیسس پہ جب یہ اسٹیبلش ہوا اور پرانے رولز کے تحت یہ مائننگ لیزز دی گئی اب آپ نے کیونکہ سوال کیا ہے کہ حال کی دور میں کیا کیا دیپارٹمنٹ نے کیا ہے تو پہلے کیا تھا جو پرانے رولز کے مطابق فرسٹ کم فرسٹ سر بیسیز پہ بھی مائننگ لیزز گرانٹ ہوتی تھی لیکن ریسنٹلی جو ہے ایک تو امینڈمنٹ بھی ہوئی ہے جو میں نے ایکٹ کا حوالہ دیا اپنے مم ڈی آر ایکٹ مائنس ان مینڈر ریسنٹی میں ہوا گئی ریسنٹ امینڈمنٹ دو ہزار تییس میں ہو گئی ایکشپلوررشن کے حوالے سے ایک نئی چیز امینڈمنٹ ایک دو ہزار تیس میں تیس کے امینڈمنٹ ایک کے تہتی ایک سپوریشن لائسنس کا ایک پرویجن انکاوپررٹ کیا گیا اچھپلوریشن لائسنس جیسے مائنگ لیز ہم دیتے ہیں مائننگ کرنے کے لئے جب اسٹیبلیش ہو جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایریا کے اندر کسی میرنرل کا رزر جو ہے اس کی اسٹیمیشن ہو جاتی ہے تو ہم مائننگ لیز گرانٹ کر سکتے ہیں سیدھا مائننگ شروع ہو جاتی ہے لیکن جو جیولوجی کے انویسٹیگیشن جو کی گورنمنٹ کی اجنسیز کرتی تھی جیسے میں نے جی اے سائی کہا ہمارا جو ڈائیکٹریٹ ہے اس کا جیولوجی ونگ کرتا ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن بڑھانے کے لئے جو ہے یہ دو ہزا تیریس کی ایمینڈمنٹ کا خاص جو ہے ایمپورٹنس ہے اس میں جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپلوریشن جو ہمارے جو رہتے ہیں جو پروجیکٹس رہتے ہیں اس میں پرائیوٹ پلیئرز بھی آ جائے اس سے ایک تو پرائیوٹ انویسمنٹ بھی اس میں آ سکے گئے اور کئی ایسے ایمینڈمنٹ کے اندر اندر کچھ ایسی بھی چیزیں کی گئے ہیں کہ کچھ جو منرل سے جیسے کرٹیکل منرلز میں جو کی کٹیگری میں آتے ہیں جن کا سٹیٹیجی کی ایمپورٹنس ہے مان لیجیے حال ہی میں لیتھین کا سنا ہوگا کہ جامو کشمیر کے ریاسی جسٹک کے اندر لیتھین ریزرز اسٹیبلیش ہو رہا ہے جی 5.9 ملینہ تو یہ کرٹیکل منرل ہے یہ جو اوپشن ہے وغیرہ ہے یہ پروسس جو سارا گومنٹ ہندیا کرتے ہیں تو جو دو ہزار تیئیس کا جو جو میں نے مینڈمنٹ بتایا ہے اس کے اندر اسپوریشن لائس کا لائسنس کا پرویجن ہے اور کمپوزیٹ لائسنس کا بھی پرویجن ہے کمپوزیٹ لائسنس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کمپوزیٹ لائسنس دے دیں گے گومنٹ دے 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 گی تو وہ پہنگ جی جی پاون جی آپ نے بڑے ڈیٹیلڈ میں ٹیکنیکلٹیز ہمیں سمجھائی کی کیا کچھ ہوا ہے لیکن جب ہم عام اور سادہ لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے پاس جب لوگوں کے مسائل پہنچتے ہیں تو ہم آپ کی نوٹس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسٹ آپ جو سینڈ مائننگ جو کنٹریکٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آوٹسائیڈرز کو دیئے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں یہاں جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ تھے ان کا لائیولی ہوت ایفیکٹ ہوا اسی طریقے سے جو یہاں سٹون کوئری ہولڈرز ہیں یا سٹون کوئری یہاں پہ جو تھی کھنمو ہو یا باقی جگہ پہ ان کو بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے نہ صرف روزگار بھی ختم ہوا دوسرا یہ کہ جو اس کے ساتھ لوگ وابستہ تھے آہ ٹرانسپورٹیشنز آہ اسی طریقے سے ہولڈرز تھے تو ایفیکٹ ہوا تو آپ اس پہ تھوڑا سایں بتائیں کہ بنیادی وجہ کیا ہے کام رکے پڑے ہیں کونٹریکٹ اور سفر کر رہے ہیں اس ٹائم میٹیریل ایویلیبل نہیں ہے جیسے کہ سینڈ ہے بازری ہے اسی طریقے سے باقی سٹون کا جو بھی منرلز میں ہمارے راکس ہیں وہ بلکل اس وقت آہ سفر ہو رہے ہیں لوگ اس کی وجہ سے دیکھیں عمران صاحب ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو میجر منرلز کا مطلق بتایا اسی طرح یہ جو جو ہمارا کنسٹرکشن جو مٹریل ہوتا ہے جو منرلز ہوتا ہے جس میں آپ سینڈ ہے آپ اگریگیٹ ہے بجری ہے گولڈرز ہیں یہ مائنر منرل کی کٹیگری میں ہینڈل کرتے ہیں اس کے لئے دوہزار سولہ میں جو جینڈ کے گورمنٹ نے ایسا رو ایک سو پانچ نکالا ہے اور وہ مائنر منرل کی جو مائننگ ہے اس میں سارے پرویجن ان کاوپلیٹرین کی مائننگ ریز کیسے دی جائے گی اس کے اندر جو پرویجن ہے جو بھی مائننگ ہم دیتے ہیں جو بھی منرل جو مائنر منرل ایجسٹ کرتے ہیں سٹیٹ لینڈ کے اوپر وہ ای آکشن کے تھو ہی گرانٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے دوہزار انیس کے بعد دوہزار بیس اکیس میں جو ای آکشن کے تھو ہم نے ریور بیڈ مائننگ کی پرمیشن دے دی ہمارے یہاں دو طرح کی یہ کانسٹرکشن مٹیریل لیٹڈ جو مٹیریل آویلی بل ہوتا ہے ایک تو ہے کہ جو ریور جو ہمارے ریور سٹیم ہیں ریور لیٹس ہیں وہاں سے نکلتا ہے وہ جب پرسیٹ کر جاتا ہے پانی جو ریور بیڈ ایریا ہوتا ہے وہاں جو ریت بجری ہوتی ہے اس کے ایکسٹرکشن آر الاوڈ ہے ہمارے رونز کے مطابق وہ ہم سٹیٹ لینڈ کے اندر جو ہوتا ہے وہ ای آکشن کے تھوہ دیتے ہیں ان کا بلوک کارورٹ ہوتا ہے ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں جیولوجسٹ ہیں وہ اس کے بلوک بناتے ہیں اور بلوک بنا کے اس کا جیو کارڈینیٹس سٹ کر کے اس کا مائننگ پلان بناتا ہے وہ جسٹک لیول پر مائن پلان اپروال کمیٹیز ہیں جو کی جو کنسرن ڈیپٹی کمیشنر ہیڈ کرتے ہیں تو وہ مائننگ پلان اپروال ہوتا ہے اسی ساب سے اس کو آکشن کرتے ہیں آکشن میں جو ہائیس بیٹر ہے اس کو مائننگ لیز گرانٹ ہوتی ہے اب جو آپ نے یہ بولا کہ جو ڈککت آ رہی ہے جو ٹریشنل جو مائننگ کرتے تھے سینڈ مائننگ کرتے تھے یا ریور بیڈ مائننگ کے علاوہ ہمارے ہاں ان سی ٹو مائننگ بھی ہوتی ہے جیسے راکس ہیں ہاں راکس اس کو سٹون کری بولتے ہیں جو سٹیٹ لینڈ پہ ہوگا وہ ہی آکشن پہ تھو جاتی ہے پرائیوٹ لینڈ پہ اگر کسی کا ہے وہ بھی پرویجن رولز میں ہیں دوہزار سولہ کے رولز میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی مائننگ لیز لے سکتے ہیں آپ کی لینڈ میں تو دککت جو پیدا ہوئی ہے جو حال ہی کے سالوں میں وہ دککت اس حوالے سے ہے جس کی جو خبر آپ تک بھی پہنچی ہے جو پرانے ٹائم میں دوہزار انیس کے پہلے جتنی مائننگ ایک ٹوٹی ہوتی تھی اس میں تھوڑا انوائنمنٹل جو سیف گارڈ تھے وہ کہیں تھوڑا بہت ریلیکس تھے اب آپ جانتے ہیں کہ جیسے آپ آپ نے نیشنل گرین ٹیمینل کا نام سنا ہے وہ ایسا جوڈیشل فورم ہے جو انوائنمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی سیف گارڈ کے لیے جو بھی کیسز ہیں وہ وہاں دیکھتے ہیں اور ہر دپارٹمنٹ میں ہر سٹیٹ کے اندر ایکالوجی دپارٹمنٹ ہے فارس دپارٹمنٹ کے تحت آتا ہے انوائنمنٹ کے حوالے سے جیسے جمہو کشمیر پولویشن کنٹرول کمیٹی ہے جس کو پولویشن کنٹرول بورڈ ہوتے تھے تو پولویشن کے حوالے سے وہ انفرسمنٹ کرتے ہیں اسی طرح انوائنمنٹ کی بھی ڈائریکٹیٹ ہے انوائنمنٹ اور ایکالوجی کی ڈائریکٹیٹ ہے تو جو حالی کے دنوں میں کیا ہے کہ بہت سی گائیڈ لائنز کئی طرح کے کیسز جو انوائنمنٹل ایکٹیویس بھی کئی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مائننگ سے جہاں کئی ایکالوجی ڈسٹرب ہوتی ہے انوائنمنٹ پر اثر پڑتا ہے تو وہ جب کیسز لٹیگیشن میں چلے گئے اس کے ان لٹیگیشن کے بیسز پہ جو ڈائریکشنز کوٹس نے دے دیں سپریم کوٹ میں ایک کیس چلا ڈیپٹ کمار ورسز گومنٹ آف ہنڈیا ڈ آرز تو اس میں جو ڈائریکشنز آگئیں اور انجیٹی کی کئی ڈائریکشنز آگئیں اس کے بینا پر کچھ گائیڈ لائنگ انوائنمنٹل سیفگارٹس کے حوالے سے کچھ ڈائریکشنز وہ پین انڈیا جو سبھی سٹیٹس کو گئے ہیں اور جو رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا جو سٹیٹ گورنمنٹس کے جو اجنسیس ہیں انوائنمنٹ کے حوالے سے وہ ان گائیڈ لائنگس کو implement کرنے کے لیے جو ہے وہ رسپونسبل ہے تو اس کے چلتے یہ ہے کہ جو بھی مائننگ ایکٹیوٹی ہو کی وہ جو انوائنمنٹل سیفگارٹس لیے جانے ضروری ہیں تاکہ مائننگ ایکٹیوٹی جو ہے سسٹینبل طریقے سے ایک سینچفک طریقے سے کی جائے تاکہ ایکالوجی ڈسٹرب نہ ہو انوائنمنٹ اس میں اس میں پاون جی یہ پرویجن نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ کانسٹرکشنز اس وقت روگی ہیں لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے اور یہ کہ انوائنمنٹ کو بھی بچایا جائے اس کی سیفگارڈ کا بھی خیال رکھا جائے دوسرا ہے کہ لوگ چونکہ لارنس نے اپنی بک میں بھی سٹون کوئری کا ذکر کیا ہے کشمیر کی تو وہ جو بند پڑے ہیں سٹون کوئریز ایونکہ ہمارے پاس جو ریپورٹس ہے کہ جو لوز میٹیریل ہے اس کی بھی اجازت پرمیشن نہیں ہے آل دوکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ روائلٹی لیجیے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں آپ نے بہت سی باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں ایک تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ سٹون کوئریز ہیں ہماری جن سٹون کوئریز کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ زیادہ تر پولواما اور سرینگر ڈسٹک میں ہیں جب آپ نیشنل ہائیوے پہ آپ اناتناک سے اس طرف آتے ہیں سرینگر کی طرف تو رائٹ ہند سائیڈ پہ یہ جو ماؤنٹن رینج دکھتی ہے یہاں لائن سٹون مائنز بھی ہیں اور آرڈنری جو یہ سٹون کوئریز جن کا آپ نے رکھنک دے دیا یہ جو انوارمنٹل سیفگارڈ کے حوالے سے جو گائیڈ لائنز ٹائم ٹو ٹائم یشو ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کی طرف سے نگٹ کی طرف سے اس کے بینہ پہ گورنمنٹ نے ان سٹون کوئریز میں مائننگ ایکٹیوٹی بین کی ہے پہلے جو تردیشنل ہی سٹون کوئریز میں مائننگ کرتے تھے وہیں کی لوکل لوگ تھے یہاں کا جیوری پتھر بھی بڑا مشہور ہے اس سے کئی طرح کی چیزیں بنتی ہیں کنسٹرکشن مٹیریل بھی وہیں سے آتا تھا تو وہ ٹردیشنل جو سٹون مائننگ کرتے تھے ان کو ڈسپوزل پرمٹ دیا جاتا تھا وہاں سے مٹیریل نگالتے تھے اور وہ ٹرانسپورٹ کر کے مارکٹ میں فروک کرتے تھے سٹون کرشز کو بھی وہ سپلائی کرتے تھے جب یہ بین ہو گیا تو نیچولی دکھت آئی لیکن اس کے بعد سلسلہ کچھ ان لوگوں نے جو لوگ سے افیکٹ ہو گئے ان لوگوں نے گورنمنٹ کے ہائیر اتھارٹری سے بھی اپروچ کیا لیکن جو بین ہے وہ تو ایکٹریٹی بین ہے لیکن لوکل لیول پر کئی دفع کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو ان سکرون کریز میں کبھی سلپ آ جاتے ہیں کبھی رینی سیزن میں یا کسی وجہ سے جو سلپ آ جاتا ہے وہاں مٹیریل آویلیبل ہو جاتا ہے تو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ریکمنٹ کرتی ہے کہ وہاں لوز مٹیریل جس کا آپ نے ریفرنس دے گیا لوز مٹیریل پڑا ہے اس لوز مٹیریل کو ایٹوٹلائز کرنے کی پرمیشن دیجئے وہ ہمارے رولز میں جو ہمارے مائنر مینرل رولز دوہزار سولہ کے جو میں نے آپ کو بتایا ایک سر ایک سو پانچ ہے دوہزار سولہ کا اس کے تحت گورن ہوتا ہے اس میں پرویجن ہے کہ ہم ڈسپوزل پرمٹ دے سکتے ہیں اس مٹیریل کے لیے اس مینرل کے لیے مائنر مینرل کے لیے چھوٹے ہی کسی وجہ سے جنریٹ ہو گیا مان لیجئے ایک کنٹریکٹر کو لیکن اس میں سر ایشو یہ ہے کہ جو لوڈنگ مشین سے وہ آپ پرمٹ نہیں کرتے ہیں نہیں ہم دیکھیں مائننگ ایکٹیوٹی ہم مائننگ ایکٹیوٹی اس جگہ بین ہے جو آپ نے سٹون کری اپنے وہ بین ہے اس جگہ البتہ اگر وہاں کسی وجہ سے مٹیریل آویلیبل ہوتا ہے سلپس کی وجہ سے سلائیڈ آ جاتی ہے تو وہ مٹیریل اٹھانے کی پرمیشن جو 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 رکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ فلانا ڈولپنٹ کا کام گورنمنٹ کا پروجیکٹ چل رہا ہے جیسے ابھی نیشنل ہائیوے کا پروجیکٹ ہے رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے تو وہ رکمنٹ کرتے ہیں اس کا معاینہ ہمارے ہمارے دیپارٹمنٹ کرتا ہے جو اس کو سٹیفائی کرتا ہے کہ یہ مٹیریل دے سکتے ہیں الوکہ اس کے پرٹیکس میں کوئی مائننگ اس ایریا میں نہیں کر سکتا جی پانجی جو نولا بلوکس آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو پہروزپرا نالا ہے ٹنگ مرک سائیڈ میں وہاں کافی لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں لیکن ایک ٹائم پہ وہ رائلٹی بھی دیتے تھے جی آر بھی وہاں کٹا جاتا تھا اب ویسا کچھ نہیں ہے اب لوگوں کے ٹپرز لیے جاتے ہیں سیز کیا جاتا ہے وہاں ڈپارٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں دیکھیں ایسا بات نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو نہیں ہے میں نے ایک دو فر سے میں آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں گی جو پہلے دو ہزار انیس کے پہلے کی جو رجیم تھی وہ یہ تھی کہ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی جو منرل ریسورسز ہمارے تھے ریور بیٹ مائننگ کے حوالے سے جیسے آپ نے یہ تنمر کی بات کی ریور بیٹ مائننگ میں بھی ہم کیا کرتے تھے جیسے پارکنگ میں ٹھیکے دار کو پارکنگ کا پرچی کاٹتا ہے اور وہاں گاڑی لگانے دیتا ہے اسی طرح جوال جی مائننگ ڈپارٹمنٹ بھی کسی ٹھیکے دار کو ایک ایریا دیتا تھا وہ رائلٹی بھر دیتا تھا ایڈوانس میں جس پہ بھی وہ سٹل ہوتا تھا جو بھی پروسیجر تھا جنرل اوپن آکشن ہوتی تھی یہ آکشن کا پرویجن نہیں تھا وہ لام سم مان لیجیے اگر ایک کسی ایریا میں بیس لاک روپے سالہ نہ تیہ ہوا تو بیس لاک روپے نہیں آتا تھا لیکن یہ رجیم بدل گئی دو ہزار انیس کے بعد دو ہزار سولہ میں ہم نے جو ایسارو بنایا ٹائم لگ پھر اس کے بعد اس میں ایک اور انسرشن کی کہ جو بھی ہم گورمنٹ لینڈ کے اوپر یہ بھی ای آکشن کے تھرو دیں گے جو جو پرانے لوگ ہیں وہ ضرور اس سے اثر انداز ہوئے ہیں البتہ مٹیریل کے اویلیبلٹی جو ای آکشنڈ مائنر مینرل بلوکس کے تھرو اویلیبل ہے اب وہ لوگ جو پرانے ٹائم میں پرچی کٹھوا کے وہ ٹھیکے دار سے مال اٹھاتے تھے وہ اگر وہ کہیں ایلیگل مائننگ کر رہے ہیں جی وہ تو ٹیکنکلی آپ نے اس کا بتا دیا جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ای آکشن کے تھرو آپ لیز آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا فگرز میں جانا چاہیں گے کہ جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے بطوری ڈائریکٹر کتنے لیز آپ نے دیئے زیادہ اس میں آؤٹسائیڈر سے یعنی کہ جنڈ کے کے یا جنڈ کے سے باہر لوگوں لیکن جب ہم ای آکشن کرتے ہیں یا ٹینڈر کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی پارٹسپیٹ کر سکتا اور اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے کوئی ایسا پرویجن نہیں ہے کہ جمہو کشمیر کا کرے گا یا باہر کا کرے گا وہ ای ٹینڈر ہوتا ہے ای آکشن ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بجے سے بتایا کہ دو ہزار بیس اککیس میں پہلی مرتبہ ای آکشن ہوگے مائنر مینرل بلوکس کوئی تین سو آٹھ جو مائنر مینرل بلوکس ای آکشن کیے گے اس میں سے کئی جو فائنلی سیٹل ہوئے دو ہزار دو سو مائننگ لیزز ہم نے دے دی دو سو مائننگ لیزز کچھ جو بیڈز تھی ای آکشن بیڈز تھی وہ مچور نہیں ہوئی دو سو آلٹیمیٹلی دو سو دے دیں دو سو مائننگ لیزز ایکٹی ہوئے اب جو مائننگ لیزز ہوتی ہے جو مائنر مینرل کی مائننگ لیزز ہوتی ہے میکزیمم پانچ سال کا پیریٹ ہوتا جو دو سو آپ نے دی وہ جہنڈ کے سے یا جہنڈ کے سے باہر لوگ اس میں باہر کے بھی لوگ ہیں جہنڈ کے کے بھی لوگ ہیں جہنڈ کے کے بھی لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو پرائیوٹ لینڈ کے اوپر جو اگر ریبر بیٹ ایریا کے اندر کوئی مائننگ لیزز کچھ ہمارے پرائیوٹ لیزز بھی چل رہی ہیں کٹھوا میں پانچ سال لیزز ہیں اس طرح کی کشمید میں بھی ایک دو کوئری لیزز ہیں جہنڈ کے لیزز ہیں جیچم کے لوگوں نے مائننگ لیزز بھی ہے تو جہنڈ جو جہنڈ دیتے ہیں اس کا پیریڈ ہوتا ہے پانچ سال جبی مائننگ لیزز گرانٹ کی جاتی ہے تین سال کے لیے دی جاتی ہے اس میں باقی پری اپیوززز میں ان ایامارمنٹل مکلینٹر اپیوززز میں اس میں جو ان ایامارمنٹ کے منسٹری ہے منسٹری ہے فارس و فورس اکلوارجی فلائی منسٹری ہر سٹیٹ میں ایک انوائرمنٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ آتھارٹی کانسٹیوٹ کرتی ہے ہمارے یہاں دوہزہ تیئیس تک اس کا تینئر رہا اس کے بعد سات مہینے بیچ کے پیرینڈ میں وہ اس کی جو جو اس کا ویلیڈیٹی پیرینڈ ختم ہو گیا سات مہینے کے بعد وہ فروری کے بعد یہ ہاں فروری میں یہ دوبارہ سا ہی کانسٹیوٹ ہو گئی تو جو یہ اس کو سٹیٹ انوائرمنٹل ایمپیکٹ اسیسمنٹ آتھارٹی جو ہے وہ انوائرمنٹل کلیرنس پر دیتی ہے جو مائننگ لیز ہائیس بیڈ دے کے جو لیتا ہے لیز اس کو پہلے سب سے پہلے اللوائی دی جاتی ہے لیٹر آف انٹرن دیا جاتا کہ ہاں جی آپ ہائیس بیڈر ہیں یہ فلانی فلانی ریکوائیمنٹ آپ پوری کیجئے اس میں ایک انوائرمنٹل کلیرنس بھی ہے وہ انوائرمنٹل کلیرنس کی جو بھی ریکوائیمنٹس دیتی ہے وہ اپلائی کرتا ہے پھر یہاں کے جو ریجسٹرڈ کانٹریکٹر سے لگاتا ہے پچھلے دو تین سال سے وہ اپنی وائس ریز کر رہے ہیں کہ نہ تو مٹیریل اویلیبل ہے ہمارا بھی روزگار ختم ہو گیا اس کا کیا بنیادی بجھتا ہے یہ جو آپ جن کانٹریکٹرز کی بات کر رہے ہیں مارکٹ میں جو لیگل سورس ہے مینرلز کا یا جو کانسٹرکشن میں جو مٹیریلز ہوتا ہے یہی ای آکشن جو مائننگ لیزز ہیں وہی لیگل سورس ہے چونکہ پہلے کا نظام کچھ اور تھا اس میں آکشن نہیں ہوتی تھی وہ ڈائریکٹلی مٹیریل اٹھاتے تھے یا جو کانٹریکٹرز جن کو ڈپارٹمنٹ کانٹریکٹ دیتا تھا ایک ایڈیا کا لام سم رائیڈلی لے کے وہ رجیم ختم ہو گیا ہے تو وہ اس پرانے جو رجیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی نئے نظام میں ہمیں دکھت آتی ہے تو جبکہ ان کے لئے بھی وہ اپروشنٹی پوری طرح ہے وہ اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اس ای آکشن پروسس میں بلکل آپ نے ٹیکنکلی اس کا بھی آنسر دیا ایک چیز ہم آپ سے جانا چاہیں گے جس کا ہمیں بھی ایکسپیرینس ہے دو چار سال پہلے ہم دیکھ رہے ہیں سری نگر میں ڈیٹس او فٹ جو آپ کی ٹپر جو ریت تھی وہ چھ سات ہزار میں ملتی تھی اسی طرح سے بارہ مولہ میں پانچ چھ ہزار سات ہزار تک ملتی تھی لیکن آج دو ہزار چوبیس میں یہی ریت کسی ڈسٹرک میں بارہ ہزار کسی میں چودہ ہزار کہیں پہ دس ہزار کہیں سے نو ہزار کیا ایسی طرح سے باجری کا بھی یہی حال ہے بولڈرز کا بھی یہی حال ہے تو ایک گریب ایفیکٹ ہو رہا ہے اس سے اور کیا آپ کے پاس کوئی نوٹیفائیڈ ریٹ نہیں ہے اس کے لیے دیکھئے عمران صاحب اس میں ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے میکنیزم ان پلیس ہے ہر ایک ڈسٹرک میں کمیٹی ہے جو ریٹ فکس کرتی ہے ہر سال مائنر میریلز کا ریٹ بجری ایون اینٹ کا ریٹ تیہ کرتے ہیں اگر اس تہشدہ ریٹ سے زیادہ کوئی چارج کرتا ہے تو سپسپک کمپلین کی جا سکتی ہے ایسا یہ ڈسٹرک وائز آپ نے یہ ڈسٹرک وائز ہے اس کو ڈائریکٹلی جو مطلب ڈائریکٹیٹ لیول پہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ ڈپٹی کمیشنر صاحب کے داہری اکتی آگنا آتا ہے ایک اور چیز ہے کہ جو آپ فائن کرتے ہیں جو آپ الیگل ایکسٹریکشن یا کسی اور چیز میں غیر کانونی طور پر کسی پگڑتے ہیں تو اس پہ آپ پہلے شاید سولہ چودہ ہزار کا جرمانہ کرتے ہیں اس کے بعد چھو بیس ہزار تیسری بار اس کو شاید آپ ایف آئی آر کرتے ہیں پھر گاڑی سیز کرتے ہیں اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کیا ایک ہی بار اگر آپ نے اللیگل کسی کو پکڑ لیا تو ایک ساتھ اس کی جو سزا ہے ایمپوز ہو جائے نہیں ایسا دیکھیں جو بھی طریقہ کے جیسے میں نے آپ کو مائنز اور مینرلز دولپنٹ ایکس اس کے تحت ہماری جو مائننگ ایکٹیوٹی ہے اور یہ جو even جو انفرسمنٹ ہے جس میں پینلٹیز وغیرہ امپوز کرتے ہیں یہ رولز میں انشائنڈ ہیں اس میں میں اپنی طرح سے کچھ نہیں کر سکتا اس میں مینشنڈ ہے کی فرس ٹائم جو اگر افینڈر ہے کوئی یا ایلیگل مائننگ کرتا ہوا پکڑا جائے یا ایلیگل ایلیگلی مٹیریل میں کوئی کسی طرح کا مینرل ٹرانسپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اگر وہ لیگل سورس سے مٹیریل اس نے خرید کے یا پرکور کر کے وہ ٹرانسپورٹ کر رہا ہے تو فرس ٹائم اگر وہ پکڑا جائے گا تو فرس ٹائم دس ہزار مینمم اس کو فائن ہوگا سیکنڈ ٹائم اس کو مینمم بیس ہزار فائن ہوگا میکزمم فائن جو ہے پانچ لاکھ تک جا سکتا ہے یہ فائن جو ہے جو مٹیریل جو وہ لے جا رہا ہے جو الیگلی ایکسٹیکٹڈ یا الیگلی ٹرانسپورٹڈ جو مٹیریل ہے اس کی کاسٹ ریکاور کرنے کے علاوہ کی بات ہے مٹیریل کاسٹ ریکاور کرنے کا بھی فارمولا ہے وہ ایلیون ٹائم اچھا یہ پورا ایک ایکٹ کے تحت ایکٹ اور رولز کے تحت رولز کے تحت چھیک ہے اس کا بھی ہوگیا سر ساتھ اس سرہ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ گوجستہ جو فائننشلی ہے اس میں تقریبا بیس کروڑ جو ہے ہمیں ایس پنیلٹیز ریکاور ہوئے تھے اور ٹوٹل جو ریونی تھا جس میں رائلٹی بھی آ جاتی ہے ایک سو پچھتر کروڑ جو ہمارا پچھلے سال کا ریونیو ہے اس میں بیس کرو پنیلٹیز کے طور پر ہم نے ریکاور جو ریورس پہ آپ نے بات کی کہ پلواما سے لے کے بارہ ملہ ریور جہلم تک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کہیں سے ریت لوگ لیگل ہی نکالتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے اس میں یہ ہم سمجھے کہ ڈیپارٹمنٹ کے ہی ملازم شاید ملاویس ہو سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک جیسے ریگولیٹ ہے یہ مائننگ ایکٹویٹی ایکٹو رولز کے تحت اسی طرح انفورسمنٹ کا بھی ایک میکنیزم بنا ہوا ہے ایلیگل مائننگ کو چیک کرنے کے لیے ہر ڈیسٹک میں ڈیسٹک لیول ٹاسک پورس بنی ہے جس میں جس کو ہیڈ کرتے ہیں ڈیسی صاحب اور کنسرڈ جو ڈیسٹک لیولیٹ ہے ڈیسٹک لیولیٹ ہے ڈیسٹک لیولیٹ ہے وہ بھی اس کے ممبر ہے اور ڈیپارٹمنٹ کا جو ڈیپارٹمنٹ کا جو ڈیسٹک لیول پر ہوتا ہے ڈیسٹک لیول آفیسر وہ بھی اس کا ممبر ہے تو ڈیسٹک لیول پر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں وہ کہیں بھی رینڈومی چیک کر سکتے ہیں انسپیکٹ کر سکتے ہیں چونکہ ڈیپارٹمنٹ جو جو مائننگ کا کوئی ایسا جو پیرافرنیلیا فیلڈ میں نہیں ہے جس طرح کی پولیس آپ دیکھیں پولیس کا جو سٹاف ہے سٹاف وہ میرے خیال میکزیمم ہے تو اس میں پولیس کی مدد لی جاتی ہے پولیس آتھارٹیز کی مدد لی جاتی ہے جہاں کہیں موٹر ویکل دیپارٹمنٹ کا کوئی ایکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے تو موٹر ویکل دیپارٹمنٹ کے مہن لیجیے کوئی نمبر پلیٹ کا بغیر اگر تو ان کو رجوع کرنا پڑتا ہے اس کے تحت سیکشنز دائر جی اس کا بھی ہو گیا ساتھ جانا چاہیں گے آپ کو کہ ہر دیپارٹمنٹ کے اندر چونکہ ٹرانسپرز ہوتی ہے ایک اریشفل کا پروسس ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جو ریپورٹس ہے کہ جوالجین مائننگ دیپارٹمنٹ کے اندر خاص کر کشمیر میں لوگ پچھلے پانچ چھے سال سے ایک ہی جگہ پہ ہیں حالانکہ جی ایڈی کی جو ڈائی ڈائنس پانچ موڈن فائی ایک ایمپلائی کو ٹرانسپر ہوس کی لازمی ہے تھوڑا سا بتائیں کہ ایسا نہیں آپ کہنا ٹھیک ہے جو گورنمنٹ کی ٹرانسپر پالسی ہے جو اس وقت جمہ گشمیر میں دو ہزار دس میں ٹرانسپر پالسی بنی تھی اور ایک ایک ٹرانسپر پالسی کے مطابق جو بھی ٹرانسپر کرنی ہے وہ فانینشل یر جب پلوز ہوتا ہے خرطی فس مارچ کو تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ اپریل مہینے ساری ٹرانسپر ایفیکٹ ہو تاکی کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کی ورکنگ ایفیکٹ نہ ہو جیسے ایفیکٹ دیپارٹمنٹ کو اگر آپ لے لیجئے تو اکی ایفیکٹ مہینے ٹرانسپر کے لئے ہی ٹیش ہوتا ہے ٹرانسپر پالسی کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ لوگ سوہ الیکشن حال ہی میں ہو رہا اپریل مہینے میں ٹرانسپر نہیں ہو پائیں کیونکہ موڈل کوڈ کوڈ پانڈکٹ تو اس وقت موڈل کوڈ کوڈ پانڈکٹ نہیں ہے چار جون کو نئی گورنمنٹ رسکی دیکھی موڈل کوڈ پانڈکٹ over ہو گیا ہے اس وقت ٹرانسپر کی جائے سکتے ہیں ہمارا پرکوزل گورنمنٹ کو چلا گیا ہے جو ایفوڈ پر ٹرانسپر ہوتی ہیں اس میں ایک ایفوڈ ہے جو اپریل میں اگر ٹرانسپر کوئی نہیں کر سکتے ہیں تو اپریول گورنمنٹ کا چاہیے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے ریسنٹلی ریشفل وغیرہ جوالجین مانی ڈپارٹمنٹ بھی ہم نے پورا ایک پروفائل سبی ایمپلوئیز کی بنائی ہے تین سال یا پانچ سال کا ٹینیور لوگوں کا دیکھا جائے گا کون سوٹیبل ہے اس حساب سے ٹرانسپر کوششن ایفیکٹ ہوں سر آپ کے پاس ایک ویل فیر سکیم ہے ڈسٹرک منرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ تھوڑا سا بتائیں اس کا سٹیٹس کی سکیم منرل ایریاز کے لیے لوگوں کے کو یہ سکیم بنانے کے لیے اور یہ دسٹرک منرل فنڈ بنانے کے لیے انسٹرکشن ہوئی تھی جمہو کشمیر نے بھی دو ہزار سولہ کے باد یہ دسٹرک منرل فنڈ بنائے دسٹرک منرل فنڈ ایک ٹرسٹ کی شتل میں ہوتا ہے جس کی صدار دی سی ساپ کرتے ہیں تو اس کا ایک میکنیزم ہے جو بھی مائننگ کی جیسے ایکٹیوٹی ہوتی ہے جیسے ہم رائیلٹی لیتے ہیں کس طرح کا منرل ہے اس کا رائیلٹی کا ریٹ بھی نوٹیفائید ہے جو رائیلٹی کا اپنا بجلی کا اپنا مٹی کا اپنا ہے اسی طرح جو جتنے بھی مائننگ لیسی ہیں ان کو یہ اپنی contribution دینی پڑتے جس مائننگ ایکٹیوٹ ہے اس میں ڈیفائید ریٹ ہے دو پرسنٹ جو ہے یہ دس پرسنٹ ہے اگر دس پرسنٹ جہاں کہیں پرائیویٹ لینڈ ہے وہاں 30% آف رائیلٹی رائیلٹی 30% وہ جو ہے فنڈ کی طرف کنٹریبوٹ کرنا پڑتے فنڈ کیسے آپ یہ لوگوں کو دیتے یا کوئی ادھارا کوئی وہاں پہ گائیڈ لینڈ بنی ہے ٹائم 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 گائیڈ لینڈ میں ترمیم بھی ہوتی ہے ابھی حال ہی میں دو ہزار چوبیس میں نئی گائیڈ لینڈ یوت یوت کے لیے پلے گراؤن بنا جا سکتے ہیں سپورٹس ایکٹیوٹی وغیرہ جس طرح جو بیئر لینز میں وہ ڈیفائن ہے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں ساتھ میں سر آپ سے جانیں گے لوکر منرل انڈیسٹری کچھ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہے ابھی تک جس یہاں کی یوت کو بھی جنریٹ ہو اور روزگار بھی وہاں ان کو فرام دیکھیں جو منرل سیکٹر ہے یہ بہت اپرچنیٹی دیتا ہے یہ ڈیریکٹ اور انڈیریک ایمپلائیمنٹ جنریٹ کرتا ہے آپ نے پوچھا کہ یہاں یونٹ سکت اپ ہوئے ہیں میں آپ کو بتایا وادی کشمیر میں لائن سٹون مائنگ لیز ہیں جو کی سیمنٹ فیکٹری اونرز جو ہیں ان کو allotted ہے جیسے آپ نے خائبر سیمنٹ سنا ہوگا سیف کو سیمنٹ 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 انڈیسٹری آٹنو سیمنٹ بڑے unit بھڑے unit بھی کئی ہیں پلاسٹر پیریس جو جیپس 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 چلتے چلتے ایک دو چیزی آپ سے جانا چاہیں گے ایک کیا ہمارے پاس گولڈ ریزر 있습니다 تو کہیں پہ سٹیڈی اس کی ہوئی ہے دیکھیں گولڈ ریزر کیا دیپ سیتید میرنیلز میں آتا گولڈ کا انسیڈنس ہمیں اتنا افیکٹیو طور سے نہیں ملا ہے اس طرح تو ڈپارٹمنٹ کے باہر جب میں تھا تو ہم سنتے تھے جی فلان جگہ لڈاک میں لڈاک میں اگر آپ نے چوکی چورا نام سنا ہو اخنور سے آگے جب آپ راجوری کی طرف بڑھتے ہیں وہاں بھی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ریت کو چھانتے ہیں تو کہتے ہیں دن بھر میں وہ کوئی رتی بھر وہاں سونا نکال لیتے ہیں لیکن اس کو ہم اسٹیبلیشڈ جو اسٹیبلیشڈی ریزرون کوانٹیٹی ہم نہیں مانتے تو جب تک کی جیوالجیل سروی آف انڈیا یا ہمارا اپنا جیوالجی دیپارٹمنٹ کے ہی ریزرون کی قوانٹیٹی جو اسٹیبلیشڈ نہیں کرتا ریزرون کی ایسٹیمیشن نہیں ہوتے تو تب تک گولڈ کا بھی انسی یہاں نہیں ہے البتک کاپر بیسٹ میرنز ہمیں ایک بلوک ابھی ریسنٹلی جو جیوالجیل سروی آف انڈیا نے ہمیں کر کے دیا ہے اس میں پنچ کا کافی ہریہا آتا ہے شوپئیاں اور بارنگ ڈیسٹرک کچھ ہریے سے بارہ ملاکictions میں آتا ہے تو وہ ہم اس لائسنس کے لئے اس کو تجویز کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ میں دی آر ایٹھ میں 1200 میں امنٹ ہوئی ہے اس میں پرویزن ہے کہ جسے ہم ان لیس دیتے ہیں اس لائسنس دے سکتے ہیں تو ہم ایکس پرائیوٹ اجنسی کو ایک اکشن کے تہر روپ ہن کر کے ایکسپلوریشن کروا سکتا ہے ساتھی سر جاننا چاہیں گے جب ہم بائیوجینک گیس کے بات کہتے ہیں لیکیو فائیڈ پیٹرولیم گیس نائنٹین سیونٹیز میں شاید اس کی ایکسپلوریشن ہوئی تھی یہاں ویلی میں لیکن اس کے بعد اس کو چونکہ ایبانیٹ کیا گیا لیکن کیا ابھی ایسا گیس ایمیشن نوٹس ہوا ہے آپ کے طرح دیکھیں یہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کچھ یہ منرلز یا یہ جو آپ نے یہ فیول ہائیڈرو کاربن کٹیگری کی فیول ہیں یہ ہمارے ایمیڈ سے باہر ہیں یہ ہمارے ایمیڈ سے باہر ہیں جو فیول اور ہائیڈرو کاربن بیس جو فیول آتے ہیں یہ اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کے ادارے ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں تو اس کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پاؤں گا لیتھیم کا جو جمعوں میں دریافت ہوا تھا 5.9 ملین ٹن شاید اس کی دو آکشنز ابھی تک نہیں ہو پائی ہے تو اس کا تھوڑا سا اگر سٹیٹس ہوں آپ کے پاس کی کیا وجہات ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لیتھیم ہے وہ کرٹیکل منرلز کی کٹیگری میں ہے کرٹیکل منرلز کیونکہ یہ ہمارے جو زیرو ایمیشن نارم کو اچیو کرنے کا جو ہمارا جو مشن ہے اس کے لیے بڑا کرٹیکل ہے اس سے وہ لیتھیم کی بیٹریز بنتی ہیں جو الیکٹرک ویکلز میں یوز ہوتی ہیں یہ کرٹیکل منرلز یہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے ایمیٹ میں آتا ہے اس کی جو بھی option ہونی ہے جو اس کی composite license کے لیے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کر رہی ہے دو راؤنڈ میں success نہیں ہوئی ہے یہ نہیں کہ option نہیں option انہوں نے کی ہے لیکن اس میں زیادہ players آئے نہیں first round میں کوئی دو آئے تھے لیکن وہ qualify نہیں کر پائے تو دو کے basis پہ decision نہیں ہوتا second round بھی وہ national تھے یا abroad سے وہ میں اس کے بارے میں مجھے detail میں information نہیں ہے لیکن چونکہ انڈیا میں لیتھیم کا پہلے کہیں incidents ملا نہیں ہے تو most probably وہ بہار سے ہو سکتے ہیں یا اس میں جو میری knowledge کے مطابق اگر جو بھی اس میں participation ہوگی ان کو بھی giant venture کسی انڈیا فرم کے ساتھ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ strategic point of view سے بھی انڈیا کمپنی کا ہونا اس میں مدلا شیئر ہولڈر ہونا بڑا لازمی ہے سر آپ کے پاس کوئی greveness redressal mechanism ہے آپ کے دپارٹمنٹ کے پاس اگر لوگوں کی کوئی شکاہیت ہے وہ آپ اپنی شکاہیت درج کر سکتے اس کا redressal mechanism دیکھیں جمہو کشمیر گورنمنٹ کا grievance redressal mechanism in place ہے ایک LG secretary جو on a level LG صاحب ہیں جی LG گریونی اسی میں سارے دپارٹمنٹ کور ہوتے ہیں کسی بھی دپارٹمنٹ کو پرٹیننگ کوئی گریونس ہے وہ online کوئی بھی اگریوڈ پارٹی اس میں درج کروا سکتی ہے وہ کنسرن دپارٹمنٹ کو ریفر ہوتا ہے جس ڈسٹک کو پرٹین کرتا ہے اس کے ڈسی ساہب کو بھی ریفر ہوتا ہے اس کا ازالہ کر کے اس میں ریپورٹ چڑھانی پڑتی ہے اور تقریبہ ہر مہینے عونرہیبل LG صاحب خود میٹنگ کرتے ہیں ملاقات کے نام سے جو مشہور ہے تو یہ جو گریونس لوگوں کے لئے آپ کی کوئی میسیج یا کیا کہیں گے جو لوگ ہماری جیولوجی اور مائننگ دپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا روزگار اس کے ساتھ وابستہ ہیں چاہے وہ باقی مزدور وغیرہ لوگ ہیں جو نالا کے ساتھ وابستہ ہیں یا وہ لوگ جو کہہ روزگار اس دپارٹمنٹ کی وجہ سے ختم ہوا ہے کیا کچھ کہیں گے دیکھیں اس میں ایک چیز سمجھ نہیں پڑے گی جو بھی روزگار ایک بڑا important matter ہے لیکن جو بھی construction material کی availability insure کرنا وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن گورنمنٹ اپنے کسی revenue کا loss نہیں کر سکتی جو بھی mineral wealth گورنمنٹ land کے اوپر ہوگی اس کو دینے کا mechanism میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ e-option کے through ہی دیا جائے گیا وہ کسی کو خیرات نہیں بانٹی جا سکتی اگر ایک گریب لوگ ہیں جیسے ہمارے ہانجی لوگ تھے جو river side پہ رہتے ہیں جو اسی کام سے بابستہ ہیں ان کے لئے special provision dispensation ہے sand mining ان کو allowed ہے لیکن اسی category میں ہمارے یہاں economic category بنائے جاتے economically wheater section اسی طرح mining سیکٹر میں جو sand mining کر رہتے ہیں ہانجی لوگ جو house بورس پہ رہتے ہیں جو میولز اغیرہ کے تھو جان پہ ریت بجری ان کو ان کے لئے provision in place ہے پاون جی آپ بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لئے بہت شکریہ ناظرین آج کے پروگرام کے ہمارے مہمان تھے پاون سنگ راتھور جی جن کے ساتھ ہم نے ڈیٹیل بات کی دیپارٹمنٹ کی پروگریس میجرز کیسے سٹریم لائن کیا جائے گا اور عام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سفر ہو رہے ہیں میٹیریل ایویلیبل نہیں ہے کانٹریکٹ سفر ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تھے کیسے نئے ایکٹ کے ثرو کام ہو رہا ہے اور دیپارٹمنٹ کے اندر کیسے چیزیں سٹریم لائن کی جارہ رہے ہیں پڑی ڈیٹیل میں پاون جی نے اس